اچھا ہمیں ڈاکٹر نوشین حامد نے جوائن کی ہے ان سے بھی بات کر رہے تھے خاص طور پر حکومت کیا مزید میجرز لینے کے کچھ سوچ رہی ہے کہ نہیں because this is a very serious situation can turn into a very serious situation for پاکستان ڈاکٹر صاحب thank you for joining us سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھیں کہ دنیا میں obviously کرونا کے نئے ویرینٹ نے بڑا خوف پھیلا دی ہے ابھی ہم ڈاکٹر جاوید اکرم سے بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے بڑی تیزی سے پھیلتا ہے ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ پریشانی ہے سفری پابندیوں کے علاوہ حکومت کا کیا پلان ہے کیونکہ وہ تو خیر نمبر ون پہ ہے کہ سفری پابندیاں اب لگنی جائیں جی دیکھیں اس وقت تو سب سے پہلا خطرہ تو یہی ہے چونکہ یہ ویرینٹ ساؤتھ ایفریقہ سے نکل کے دنیا کے کچھ ممالک میں پھیل چکا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو سیون کنٹریز ہیں جہاں پہ اس ویرینٹ کی موجودگی جو ہے ایفریقہ میں پروو ہوئی ہے ان کے اوپر سفری پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور جو ائرپورٹس کے اوپر جو لوگ جو ہیں وہ چاہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فلائٹس پہ ان ممالک سے ٹریول کریں گے اور انڈائریکٹ فلائٹس جو بتا ہے کہ آپ کنٹری آف اوریجن کو دیکھا جائے گا اگر کسی ایسی ملک سے وہ فلائٹ آ رہے ہوگی جہاں پہ اس ویرینٹ کی موجودگی ثابت ہے تو وہاں پہ کچھ پروٹوکالز کو فالو کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے پاس پی سی آر نیگٹیو کی ریپورٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جب وہ ایرپورٹ پہ یہاں پہنچیں گے تو وہ ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ جو پہلے کچھ عرصے پہلے تھوڑا اس کو بند کیا گیا تھا وہ دوبارہ ریوائیب کیا گیا ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ ہوگا اور اگر نیگٹیو ہوتے ہیں تو ان کو گھر جانے کی اجازت تو دی جائے گی مگر اس شرط پہ کہ وہ تین دن کے بعد تین دن کی قارنٹین کے بعد دوبارہ سے اپنا ٹیسٹ ریپیٹ کرائے اور اگر وہ نیگٹیو ہوگا تو پھر ان کو نوملی موو کرنے کی اجازت دی جائے گی اور جن لوگوں کا پریٹیسٹ اگر پوزٹیو آتا ہے تو پھر ان کو دس دن قارنٹین کرنا پڑے گا اور پی سی آر ٹیسٹنگ جو ہے وہ کروانی پڑے گی جی اپنی دس دن میں لائٹر ان سپیرٹ فیصلوں میں تو بڑے ہی آئیڈیل میجورز ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ہوں فولی اس طرح سے ان پر عمل درامت بھی ہو اور کوئی کوتا ہی نہ ہو کیونکہ ایک شخص کی کوتا ہی پورے ملک کو اٹ رسک ٹال سکتی ہے اور ہمیں خطرہ ڈریکٹ فلائٹ سے تو چلنے بند کر دی بند کر دی ان ڈریکٹ فلائٹ ہو کہی ہے دوبائی سے ٹرکی سے دردر سے ابودابی سے دوہا سے جو فلائٹیں آتی ہیں جو خود ان سارے ملکوں سے جو فلائٹیں آتی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ کنٹری اف آریجن سے آ رہے ہوں یہ سب کے لیے ہونا چاہیے کہ بھی ریپیڈ اینتیجن کرائیں خیر ابھی ان لوگ کے لیے ہوگا جن کے کنٹری اف آریجن سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ وائرس ہے اگر خدا نہ خواستہ ایک نئی لہر آتی ہے تو کیا آپ لوگوں نے سٹلی تیاری تو حکومت کا کام ہے کرنا ہم سب کو پہلی جیسی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یا ویکسینیشن اب ہو گئی ہے کافی حد تک ہوئی ہے تو کچھ نرمی ہوگی آپ کو پہلی جیسی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہ کس طرح سی بہیف کرے گا ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے صرف یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ باقیوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پہل رہا ہے اس کے سمٹمز بھی جو ہیں وہ آم کووٹ سے دفرنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر اس طرح سے نورمل جس طرح سے ایک سمٹمز ہوتے تھے اس کے ایک زکام خانسی بخار وہ نہیں دیکھا جا رہا بلکہ اس ایکسٹریم فٹیگ جو ہے جس کے اندر بندہ بہت زیادہ ویکنس فیل کرتا ہے اور ہارٹ ریٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ ابھی وقت ہمیں بتائے گا کہ یہ پاکستان میں بھی خدا نہ خاصتہ کس طریقے سے بہیف کرتا ہے اول تو میں سمجھتی ہوں کے پہلے کے مقابلے میں ہم بہتر پرپیرڈ ہیں کیونکہ جو پچھلے ایک ڈیر سال کا تجربہ اس میں سے لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھے اور حکومت نے بھی جو ہیں وہ پالیسیز جو ہیں وہ بزا کر لی گئی ہیں تو ہمیں امید تو یہی ہے کہ ان سی او سی کی جو سفارشاک پہلے بھی رہی ہیں کہ ہم بہت زیادہ پابندیوں پر نہیں جانا چاہتے ایکانومی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں روز مرہ کی میکزمم جو چیزیں ہیں وہ کنٹینیو رہیں مگر یہ ڈیپینڈ کرے گا آنے والے دنوں میں کہ ہمیں کیا ریپورٹس ملتی ہیں پر ہمیں امید ہے کہ جو نورمل ایسو پیس جو ہیں اگر ان کو لوگ فالو کرتے رہے تو ہمیں ساتھ پابندیوں کی ضرورت نہیں پڑی حکومت جو بھی انتظامات کرے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اس بار شفافیت ہو ورنہ ایک بار پھر کرونا فنڈ میں عربوں کی بے ضابطگیوں کی خبریں سامنے آ سکتی ہیں جو کہ ابھی بھی ہو رہا ہے which is very concerning global embarrassment بھی ہے جی global level اگر دیکھا جائے خاص طور پر نشاندہی بھی اگر وہ ہی کر رہے ہیں اور تب ہمیں پتا چل رہے ہیں اور خاص طور پر عوام کو بھی پتا چل رہے ہیں تو that is a little embarrassing especially کیونکہ ہم اتنی تعریف کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی طرح اس کو control کیا تو ان بے ضابطگیوں کی کوئی تفتیش کرا رہی ہے حکومت یا ضروری نہیں سمجھا یا پھر آپ کی پرائیورٹی بن گیا how are you tackling it جس جس مد میں جو ہے بے ضابطگی کو ریپورٹ کیا ہے ان ادام سرائے جا رہے ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ انہوں نے مد میں بتایا گیا ہے کہ کہاں کہاں پر جو ہے ان کو بے ضابطگی ملی ہے تو ان چیزوں کو اڈریس کیا جا رہے ہیں ان کو دیکھا جا رہے ہیں اور جو جو اس کے رسپونسیبل ہیں ان کو نہ صرف کوسٹن کیا جا رہے ہیں مگر یہ بھی انشاءاللہ انشور کیا جائے گا کہ آئندہ اس قسم کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہ بچے کہ اس قسم کی بے ضابطگیاں ہو سکے چلیں ہمپولی نہ ہو بہت شکریہ کنوشین حامد صاحبہ بہت شکریہ کیونکہ جب اس قسم کی کچھ گلوبل کٹیسٹریفیز ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یہ پینڈیمک مطلب ایک پینک سیچویشن تھی اور ایک دم سے کام شروع بھی ہو گیا تو لہٰذا اس میں ڈسکرپنسیز ہو خاص طور پر فنڈز کی بات ہو رہی ہے یہ بڑا ڈویبل ہے بکاوز یہ ہو سکتا ہے ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی بکاوز آپ کو یاد ہے جب زلزلہ بھی آیا تھا کتنی ایڈ آئی تھی باہر سے تب بھی اس قسم کی بات اٹھی تھی کیونکہ دنیا کے اس میں ہوتی ہے ساری چیزیں بند تھی ورک فرم ہوم تھا سرکاری دفاتر میں بھی چھٹیاں تھی تو کافی فائدہ اٹھانے والے ایسے ہی تو موقعوں کی خوج میں ہوتے ہیں تو یہ اگر اور آپ فائدہ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں تو حکومتی سرکاری فانڈز کے ہم بات کر رہے ہیں بیسک صفائی کی چیزیں جو کہ کنزیومر پرورکٹس ہیں فائدہ اٹھانے والوں نے ان کو بھی کئی کئی گناہ مہنگا پیچا ہے سانیٹائزر نہیں ملتے تھے آپ کو پتہ ایک زمانے میں وہ شاٹ ہو گئے تھے مارسک اتنے مہنگے بکے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے ہی دیکھا مطلب ہی ہی آنکھوں نے وہ کریں مطلب ہی ہی آنکھوں نے پاکستان میں بھی گون تھوڑھو آلوٹ آف دیس سٹیجز اب اس میں اگر اس قسم کی چیزوں کی باتیں اٹھتی ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے تفتیش ہونی چاہیے کہ ایکچولی ہوا کیا اور یہ فانڈز کدھر گئے